گوڈ مارنگ سٹوڈنٹس آج تم لوگوں کے بیچ میں نیوز پیپر کو لے کر کے آیا ہوں میں ایکنومک ٹائمز جو یہ اخبار ہے یہ اخبار تم لوگوں کے بیچ آج تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم یہ سمجھو کہ اس ایک اخبار کے مادیم سے کس طریقے سے مانیجمنٹ کے سٹوڈنٹس یا آئی ٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے بزنس ورلڈ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے بزنس ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے یا پھر جو ہمارے پولٹکس میں ایکنومکس میں سٹوک مارکٹ میں کیسے کیا ہو رہا ہے یا جو کمپنیاں اپنی سٹرٹیجی بنا رہی ہے وہ کیسے بنا رہی ہے اور کس طریقے سے گلوبل سیناریو میں چینجز آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو پل پل ہر دن اپ ڈیٹ رہنے کے لیے یہ جو اخبار ہے یہ اخبار آپ کے بہت کام آ سکتا ہے اور اس کو ہم لوگ آج ایک ایک دن کے نیوز پیپر کے ساتھ سمجھیں گے رینڈم لی میں نے آج کا دن لیا ہے کسی بھی دن کا اخبار اٹھالوں ہر دن کا اخبار جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے تو میں آج کے اخبار میں اگر میں کچھ دکھانا چاہوں تو میں کیا دکھانا چاہوں گا میں سب سے پہلے ایکنومک ٹائمز نیوز پیپر جو ہے اس کے اس فرنڈ پیج پر میں آپ کو دکھاؤں اب اول تو یہ اخبار دیکھیں کتنے روپے کا ہے یہ اخبار ہے اس کا پرائیس کہاں لکھا ہوا ہے یہ رہا یہ اخبار جو ہے اب یہ دیکھ پا رہا ہے یہ چار روپے کا اخبار ہے لیکن یہ جو چار روپے کا اخبار ہے سٹوڈنٹس کو یہ میں دو روپے سے لگ بک کاسٹ پر اولیبل کرا پاؤں گا جو میری بات ہوئی ہے ٹائمز اف انڈیا گروپ میں ان کے طرف سے اس اخبار کو کافی کم کاسٹ میں اولیبل کرایا جائے گا اور دیکھیں میں کچھ خبروں کو آپ کے لئے پڑھتا ہوں گورنمنٹ میں بمپ اپ ایلوکیشن فور ایگزسٹنگ پی ایلائی سکیم ان بجٹ بجٹ آنے والا ہے آپ جلدی سے جلدی آپ کمنٹ باکس میں بتاؤ کی بجٹ کب ہوگا کس تاریخ کو بجٹ پریزنٹ کیا جائے گا سب سے پہلے کون بتاتا ہے میں اس کا نام جو ہے کمنٹ میں چیک کرنا چاہوں گا اور بلکل بجٹ جو ہے وہ ایک فروری کو پریزنٹ ہوگا اور ایک فروری کو جو دیش کا بجٹ آئے گا اس میں یہ امید کی جا رہی ہے کی پی ایلائی سکیم میں گورنمنٹ ایلوکیشنز اپنے فنڈ کا بڑھائی گیا اور یہ پی ایلائی سکیم کیا ہے پی ایلائی سکیم جو ہے یہ پروڈیکشن لنک انسینٹیو سکیم ہے جو کی بھارت میں منفیکشنگ سیکٹر کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرکار نے یہ یوجنا شروع کری ہے اب دیکھیں کووڈ کے دوران کیا ہوا کی پورے ورلڈ کی جو منفیکشنگ کا حب تھا وہ چائنہ تھا اور چائنہ جو تھا وہ کووڈ میں لوگ داؤن ہو گیا بند ہو گیا کمپنیوں کا پروڈیکشن رک گیا پورے ورلڈ میں سپلائی رک گئی چائنہ نے کووڈ کو لے کر بہت سٹرک پالیسیز اپنائی اور ویسے میں دنیا نے یہ سوچا کہ کیا ہم چائنہ پر صرف ایک دیش پر اپنی پوری منفیکشنگ کے لیے نربھر ہو سکتے ہیں تو وہ ساری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیا جو کی منفیکشنگ کا کام چائنہ میں کرتی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ چائنہ کے علاوہ کسی ایک دیش اور کو اپنا منفیکشنگ کا ایک آلٹرنٹیو بیس تیار کریں گے اس کو کہا گیا چائنہ پلس ون تھیم چائنہ پلس ون تھیم میں انڈیا کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک منفیکشنگ ہب کے روپ میں بنا سکے اور بھارت سرکار نے بہت اچھا کام کیا انہوں نے پی ایل آئی سکیم شروع کری اور پی ایل آئی سکیم کے ساتھ میں بھارت میں منفیکشنگ کو بوسٹ دیا گیا تو چائنہ پلس ون تھیم میں پی ایل آئی سکیم ہے جس میں ابھی سرکار لوگوں کو بینفٹس دے رہی ہے اور اس کو اور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اس سکیم کے تحت جو ہے آلریڈی چودہ سیکٹرز کو شامل کیا گیا جس میں الیکٹرونکس ہے آپ سیمی کنڈکٹرز ہے آپ نے دیکھا انڈیا میں ایپل فون کی منفیکشنگ ہو رہی ہے سامسنگ کی منفیکشنگ ہو رہی ہے ان سب کو پی ایل آئی کا فائدہ مل رہا ہے کیمیکل سیکٹر کو پی ایل آئی کا فائدہ مل رہا ہے فارما سیکٹر کو پی ایل آئی کا فائدہ مل رہا ہے اب یہ دیکھئے آئی این جی ویگز بائنگ آئی ڈی بی آئی بانک فور انڈیا ریٹرن آئی این جی ویشیا بانک کے بارے میں آپ نے سنا تھا ایک آئی این جی ویشیا بانک ہوا کرتا تھا اور آئی این جی ویشیا بانک جو تھا وہ کٹک مہندرہ بانک نے خرید لیا تھا اور اب وہ آئی این جی جو گروپ ہے جو کی نیدر لینڈ کا سب سے بڑا جو بانکنگ گروپ ہے وہ آئی این جی گروپ جو ہے وہ انڈیا میں واپس آنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے وہ آئی ڈی بی آ کو کھریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اب آئی ڈی بی آئی بینک جو ہے وہ ایک سرکاری بینک ہے سرکار کا اس میں سب سے بڑا حصہ تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا حصہ تھا بعد میں اس بینک کو لائی سی آف انڈیا کو بیس دیا گیا لیکن لائی سی جو ہے وہ ایک انویسٹر کے روپ میں آئی ڈی بی آئی میں آئی ہے اور لائی سی چاہتی ہے کہ آئی ڈی بی آئی بینک کو وہ کسی دوسری سنستہ کو بھی بیس سکتی ہے اور آئی ڈی گروپ جو نیدل رینگ کا بہت بڑا بینک ہے وہ آئی ڈی بی آئی بینک کو کھریدنے کے بارے میں وچار کر رہا ہے لیکن آئی ڈی بی آئی بینک کے ساتھ کافی لیگسی پروبلمز ہیں کافی سارا بیگ ڈیٹ ہے نپی اے ہے لگ بگ چوبیس پرسنٹ جو اس کا بک ہے وہ نپی اے کا ہے نپی اے آپ سمجھ رہے ہوں گے نون پروفارمنگ ایسٹ یعنی وہ لون جو کی ڈوب گئے ہیں جن کے واپس آنے کی سمبھاونا کم ہے دیرے دیرے آئی ڈی بی آئی بینک اپنے نپی اے کو رائٹ آف کر رہا ہے رائٹ آف کرنے کے قارن اس کے وہ ایسٹ سائٹ سے ہڑ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بینک کا بک کلین ہو جائے گا لیکن ابھی بہت نقصان ہے چونکہ جو اس نے ایسٹ سائٹ میں جو اس کی جو لونز ہیں وہ نپی اے میں کافی آ گئے ہیں اب یہ انپورٹنٹ خبر آئی ٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے کی جو چار ٹاپ فور بڑی آئی ٹی کمپنیاں ہیں جو ہمارے بھارت کی ٹاپ چار آئی ٹی بڑی کمپنیاں اور کون سی چار بڑی آئی ٹی کمپنیاں ہیں ٹی سی ایس ہے انفوسیس ہے ایسی ال ٹیک ہے اور وپرو ہے تو یہ چار بڑی آئی ٹی کمپنیوں نے اس پورے کوارٹر میں تیماہی میں کتنے لوگوں کو جوب دیا ہے ماتر انیس سو چالیس یعنی صرف انیس سو چالیس لوگوں کو جوب آفر کیا گیا ہے ان چار آئی ٹی کمپنیوں کے دوارا اور یہ چار بھارت کے سب سے بڑی آئی ٹی کمپنیاں ہیں اور یہ لگ بک چورانوے پرسنٹ کم ہیں پچھلے کوارٹر کی تلنا میں اگر کوارٹر آنڈ کوارٹر بیسز پر دیکھا جائے تو پچھلے ورس اسی کوارٹر میں چورانوے پرسنٹ ادھک لوگوں کو جوب ملا تھا یہ پچھلے گیارہ کوارٹر میں گیارہ تیماہی کا لویسٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں ابھی جوب کی جو گروت کی سمبھاؤنہ ہے وہ تھوڑی سی گھٹی بھی ہے جو ابھی تاتکالی کارن آپ لوگ کو پتا ہے کہ یو ایس میں مندی کا خطرہ ہے یوروپ میں مندی آ چکی ہے ایسے میں بھارتی آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ اپنی جو جو سنکھیا بل ہے اس کو تھوڑا ٹرم کر رہا ہے بینٹ سائز کو چھوٹا کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اٹریشن ہے وہ بھی بہت گھڑ گیا اٹریشن مطلب جو لوگ جوب چھوڑتے ہیں تو اب لوگ جوب زیادہ چھوڑ نہیں رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی ترن جوب چھوڑ دیں گے تو نیا جوب ملے گا نہیں اور ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ جو مندی آئی ہے یہ اور گہرائے گی یعنی کہ جو آئی ٹی کے چھاتر ہیں ان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ بچوں تھوڑا دھیان دو ابھی آئی ٹی سیکٹر میں گولڈن فیز آئے گا ابھی کا جو فیز ہے یہ ٹف فیز ہے اس ٹف فیز میں آپ کو پوری تیاری کرنی پڑے گی تبھی آپ کو بہتر جوب مل پائے گا اور یہ ایک پاور ٹریڈنگ کمپنی کورپریشن ہے گورنمنٹ کی کمپنی ہے جس میں سرکار اپنا بیس پرسنٹ حصہ بیچنے والی ہے اور جے ایس ڈبلو گرین کو اڈانی اور ٹاٹا یہ سارے لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ حصہ خرید سکیں خرید لیں اب یہ ایک ویڈیابن ہے فرنٹ پیج میں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ ویڈیابن دکھایا ہے آپ سب سے پہلے ہی سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیابن میں کیا کہا جا رہا ہے سی وات ادرز ڈونٹ وہ دیکھئے جو کی دوسرے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ اگر اکبار میں دیکھ رہا ہوں گے تو آپ کو سب سے پہلے وہی دکھ رہا ہوگا جو شاید جلدی ہر کسی کو دکھائی نہیں پڑے گا ایک شیر کا بچہ ہے اور یہ ایڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جو اپوچوٹی ہے وہ ایسی چھوٹی رہتی ہے اگر آپ کو انویسمنٹ کرنا ہے ریٹرن پانا ہے تو آپ جو ہمارے انویسمنٹ بینکنگ سلویشنز ہیں اس کا پریوک کریں گے تو آپ کو بھی اسی طرح سے اپوچوٹیز دکھائی پڑے گی ایڈیویز ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اکبار میں ہم لوگ ان خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جلس میں جو آپ کے انٹریسٹ کے ہوں گے اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک خبر ہے فور جوشی مٹ وارڈز کمپیٹلی انسیف ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیکیٹری اب ہم لوگ پریعورن کے ساتھ جو چھیڑ چھار ہو رہی ہے پہاڑوں کے ساتھ ندیوں کے ساتھ اور جو پکی سڑکے بنائی جا رہی ہیں ریاہیش پہاڑ پہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا جو دش پرینام دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اترا کھن کے جوشی مٹ میں دکھ رہا ہے چار وارڈ کو کمپیٹلی انسیف گوشت کر دیا گیا ہے پوری طرح سے کھالی کرنے کو کہا گیا ہے اور ہمارے پدان منتری مودی جی بہت مہنتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس چار سو دن باقی ہیں یہ ابھی ترن سے اگلے چناؤ کی تیاری میں لگ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں سے ملیے جلیے اور تیاری کریے اور اوور کانفیڈنس میں مت رہیے بھائی مودی جی تو ہر سمیں چناؤ کے موڈ میں رہتے ہیں اچھی بات ہے اور یہ راہول گاندی بھی جو ہیں یہ اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں گھوم رہے ہیں تو پولٹکس کے پننے پر ادھیک سمیں ہم نہیں بتائیں گے ایک یہ ویژیاپن میں نے دیکھا جو میں سوچے لگا کہ آپ لوگ کو بتا دوں جو بی بی کے چھاترے ہیں فور سکول آف مانیجمنٹ ہے نیو ڈیلی میں اور یہ ایک اچھا کالیج ہے اگر آپ لوگ ایم بی اے کی پڑھائی کے لیے انٹریسٹڈ ہیں تو اس کا بھی فارم آپ بھر سکتے ہیں اور یہ چھتیز گھڑ میں یہ دیکھیں جو کئی بار جب سرکارے الگ الگ ہوتی ہیں یہ دلی میں سنٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ بی جے پی کی ہے چھتیز گھڑ میں کانگرس کی گورنمنٹ ہے تو این ایم ڈی سی جو کی ایک راستیے کمپنی ہے نیشنل منرلز ڈیلپنٹ کارپریشن ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ایک سو چوالیس کروڑ روپے کا لیوی دیجئے جو کی آپ نے چھتیز گھڑ کے جنگلوں سے آئرین اوڈ نکالا ہے اور دو ہزار دو سے لے کر کے دو ہزار گیارہ تک کا لیوی دیجئے تو چلیے سرکاروں میں رساکسی ہوتی رہتی ہے اور دلی کو لے کر کے بھی رساکسی ہو رہی ہے سنٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ دلی کو لے کر کے سارے ادھکار اس کے پاس رہیں گے اور کیجری وال جی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر میں محمد منتری کس بات کا ہوں تو ان لوگوں کی آپس کی رساکسی چل رہی ہے یہ پولٹیس کے پرنے سے مانگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں ہم یہاں پر بزنس کی باتیں ہیں برینڈز کی باتیں ہیں کمپنیوں کی باتیں ہیں ال جی انڈیا میں سائیڈ بائی سائیڈ دور کے ریفیجیٹرز جو کی بہت پریمیم اور مہنگے ریفیجیٹر ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے دو سو کڑو لگا رہی ہے تو کیا یہ مہنگے والے ریفیجیٹر انڈیا میں لوگ کر دیں گے فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک لاکھ روپے سے ادھک دام کے ریفیجیٹر ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مارکٹ ہے انڈیا کیونکہ بھارت میں امیروں کی سنکھیا کم ہے لیکن جب آپ دوسرے یوروپی دیشوں کے تلنا کریں گے تو آپ پائیں گے کہ چکی بھارت کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ جو بھارت کا جو ایفلیونٹ کلاس ہے وہ ایفلیونٹ کلاس ایک بہت بڑا مارکٹ ہے اسی لیے جو فورن کی جو مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں وہ بھی اب بھارت کے مارکٹ کو اگنور نہیں کر رہی ہے اور وہ بھارت میں آ کر کے اپنا پرڈیکٹ بیچنا چاہتی ہیں اب یہ ٹیلی کوم وار جو ہے اس پر روچ کچھ نہ کچھ نیا ہو جاتا ہے اب ایٹل جو ہے وہ وڈا فون کو انڈس ٹاور میں اپنا سٹیک کسی باہری کمپنی کو بیچنے کو الاؤ کر دے رہا ہے اب کیوں الاؤ کر دے رہا ہے پہلا عدکار تھا ایٹل کے پاس کھڑیتنے کا ایٹل دیکھ رہا ہے کہ انڈس ٹاور کا سب سے بڑا کسٹمر جو ہے جو چالیس پرسنٹ ریوینیو آتی ہے انڈس ٹاور کو وہ آتی ہے وڈا فون آئیڈیا سے انڈس ٹاور ایک کمپنی ہے جس میں کی اٹالیس پرسنٹ حصہ ایٹل کا ہے اور اکیس پرسنٹ حصہ وڈا فون کا ہے اور یہ کمپنی ٹاور کا کام کرتی ہے اب اس ٹاور کی کمپنی میں وڈا فون اپنا پورا حصہ بیچنا چاہ رہی ہے کیوں بیچنا چاہ رہی کیونکہ وڈا فون کا کافی بھکایا ہو گیا انڈس ٹاور کو انڈس ٹاور کو وڈا فون کو کرایا دینا ٹاور یوز کرنے کا لیکن پیسے ہی نہیں ہے تو بولا ٹھیک ہے تمہاری کمپنی میں میرا اکیس پرسنٹ سٹیک ہے وہ بیز دیتے ہیں پہلا عدیقار ایٹل کا تھا فرس رائٹ ٹو ریفیوزر ایٹل کے پاس تھا ایٹل نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں لینا آپ کسی اور کو بیز دو ایٹل دیکھ رہی ہے کہ یہ کرایا دی نہیں پا رہی ہے اور چالیس پرسنٹ انکم کمپنی کا ایسی سے آ رہا ہے تو ہم کو یہ سٹیک آلڈی فورٹی سیون پرسنٹ فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے ہم کو اور سٹیک کیوں خریدنا تو یہ دیکھئے وڈا فون کو یہ سٹیک بیچ پاتی ہے کی نہیں بیچ پاتی ہے اگر یہ بیچ پائے گی تو کچھ پیسہ چکا پائے گی اور وڈا فون کی ستھیتی جو ہے وہ جیسے مہابھارت میں وان کی سہیہ پہ بھرسن پتامہ لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی وڈا فون جو ہے لیٹی ہوئی ہے اور کب اس کی آخری ساس ہوگی یہ کہنا مشکل ہے کو سکتا ہے اگر اس بیچ اس کو کہیں سے سنجیونی مل جائے فنڈ مل جائے اگر سرکار سرکار نے بھی پیچھے وڈا فون کے کچھ ہیلپ کرنے کی سرکار کا جو بقایا تھا سرکار نے اپنے بقائے کو کیا کیا کی سٹیک میں کنورٹ کر لیا اب اگر سرکار کچھ مدد کر دے یا کہیں سے کوئی انویسٹر مل جائے بڑا وڈا فون میں وڈا فون یوکی کی بہت بڑا ٹیلی کوم پلیئر ہے وہ تو بچانی پا رہا ہے اور آئیڈیا جو ہے وہ بلڈا گروپ کا ہے وہ بھی بچانی پا رہے ہیں تو بھارت کا جو ٹیلی کوم سیکٹر ہے وہ اب صرف دو پلیئرز میں سمٹ گیا ہے جیو اور ایرٹل اور یہ بہت انٹرسٹنگ لڑائی ہوئی ہے اس پر میں کبھی آپ کی کلاس میں آکے چرچہ کروں گا کہ بھارت کا جو ٹیلی کوم بجار ہے وہ کیسے دو پلیئرز میں آکے سمٹ گیا جبکہ پہلے کسی زمانے دس بارہ پلیئر تھے اب ریلائنز جو ہے وہ ایف ایم سی جی میں فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز میں انٹر کر رہا ہے اور بیٹینیا کے جو سی ایو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے دھیان سے اس چشکو دیکھ رہے ہیں ریلائنز نے کئی سارے ایف ایم سی جی برینڈز خرید لیے ہیں فیکٹریز خرید دی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ بسکٹ اور اس کے علاوہ سابون اور اس کے علاوہ یہاں تک کی کیمپا کولا ایک برینڈ آتا تھا تو وہ کیمپا کولا جو برینڈ تھا وہ بھی ریلائنز نے خرید لیا ہے تاکہ وہ کولڈرنگ کے مارکٹ میں بھی انٹر کر سکے اب یہ دیکھئے کہ جو تیل کے دام ہے وہ دو سبتہ کی اچھائی پہ آگئے ہیں کیوں آگئے ہیں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ اوپن اپ ہو رہا ہے اور چائنہ میں ریباؤنڈ ہو رہا ہے تو تیل کے دام مہنگے ہو رہے ہیں گلوبل مارکٹ میں چائنہ کا بہت بڑا رول ہے اور انویسٹرز موسٹ انڈر ویٹ آن یو ایس ٹاک سنس ٹو تھوزنڈ فائی یعنی کی جو گلوبل انویسٹرز ہیں وہ ابھی امریکن کمپنیوں کے شیئرز میں سب سے کم پیسہ لگا رہے ہیں دو اجار پانچ کے بعد یہ ستی آئی ہے کہ اتنا کم پیسہ امریکی کمپنیوں میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ان کا وشواس امریکی سٹاکس پہ نہیں ہے اسی قارن امریکی سٹرے بجات چل بھی نہیں رہا ہے نیسڈیک ہو ڈاؤ جونز ہو ایس این پی فائی ہنڈڈ ہو امریکہ کے سارے سوچکانگ گر رہے ہیں شہرے کمپنیوں کے شیئرز گر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے فیس بک کا سیر ٹیسلا کا سیر سب کے دام گر رہے ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ لویسٹ پہ آتا ہے تب ہی اس کا ٹرننگ شروع ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا اور بھی سے جائے لیکن آنے والے سموں میں اب اس میں ٹرننگ آئے گی یعنی کہ یو ایس کمپنیوں میں انویسٹ کرنے کا یہ سمیں صحیح ہے ابھی سرکار نے جب کروڈ آئل کے دام بہت بڑھ گئے تو کروڈ کمپنیوں کو بہت منافع ہونے لگا کروڈ کمپنیاں کون ہیں بھارت میں او این جی سی ہے اوائل انڈیا ہے اور ریلائنس انڈسٹریز ہیں یہ لوگ کروڈ آئل انڈیا میں بناتی ہیں یا انڈیا میں سودھن کرتی ہیں تو یہ کروڈ کے جو کمپنیاں ہیں ان کو بہت فائدہ ونڈ فال فائدہ ہوا کیونکہ جب یہ جو یوکرین وار ہوا تو یوکرین وار میں کیا ہوا کی تیل کے دام بڑھ گئے رشیا کا سپلائی رک گیا اب یہ الگ بات ہے کہ یوروپ خود رشیا سے سٹاک خرید رہا ہے اور انڈیا بھی رشیا سے لے رہا ہے لیکن تیل کے دام بڑھ گئے اور اس کا فائدہ ریلائنس کو او این جی سی کو آئل انڈیا کو ہوا تو سرکار نے جو فائدہ ہوا تو سرکار نے ونڈ فال گین کا ایک ٹیکس لگایا فورٹی ڈالر کا پر بیلر تاکہ یہ لوگ جو اتنا جبدس منافع کمہ رہے ہیں اور یہاں تک کی ریلائنس نے کیا کیا کہ رشیا سے کافی سارا کروڈ آئل مانگا کر کے اس کو ریفائنری میں اپنے ریفائن کر کے یوروپین دیشوں کو بیج دیا یوروپین دیش جو ہیں وہ رشیا سے تیل نہیں خرید رہتے انہوں نے ریلائنس سے تیل خرید لیا فائدہ ریلائنس کھونے لگا سرکار نے کیا کیا وینڈ فال ٹیکس لگا دیا چالیس ڈالر پتی بیرل کا تو ان کمپنیوں کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو گیا لیکن اب دیرے دیرے گھٹاتے گھٹاتے وہ ٹیکس جو ہے وہ صرف تین 3.2 ڈالر پہ آ گیا یعنی جو چالیس ڈالر کا ٹیکس جولائی دوزار بائیس میں لگا تھا وہ اب جنوری دوزار تیس آتے آتے کتنا ہو گیا 3.2 ڈالر اب یہ ٹیکس کیوں لگتے ہیں اور پھر کیوں ہٹتے ہیں اس بارے میں یوڈیو پہ کمنٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا تم لوگ سمجھدار ہو کچھ سمجھ سکتے ہو اب یہ دیکھو ایک بڑی انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ نہیں انفرمیٹیو میں کہوں گا اس کو یہ میوچول فنڈ کے بارے میں تم لوگ سنتے رہتے ہو کہ میوچول فنڈ صحیح ہے کیا ہے میوچول فنڈ اور اس میں بھی یہ جو ایکٹیولی مینج میوچول فنڈ ہیں ایکوٹی میوچول فنڈ کی ویسے میوچول فنڈ جن میں کوئی فنڈ مینجر ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیسیزن لیتا ہے کہ کون سا شیئر کھر دیں اور کون سا شیئر بیچیں پہلا تو چیز میوچول فنڈ ہوا جہاں پر بہت سارے انویسٹرز مل کر کے فنڈ لگا دیتے ہیں سبھی لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ایک کورپس تیار ہوتا ہے مان لیجے کہ ایک ہزار کروڑ کلیکٹ ہو گیا تو اب پھر وہ جو فنڈ مینجر ہے اس کی جمواری ہے کہ اس ایک ہزار کروڑ کو اس طرح سے انویسٹ کرے کہ انویسٹرز کو جیادہ سے جیادہ ریٹرن مل سکے اگر لوگ اپنا پیسہ خود سے مارکٹ میں لگائیں گے تو کیا کھر دیں کتنا کھر دیں کب کھر دیں اور پھر کب بیچیں اور کتنا بیچیں یہ سب سوچنا سمجھنا ان کے لئے مشکل ہوگا تو وہ میوچول فنڈ کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ میرے بدلے میں لگاؤ اور ریٹرن کماؤ اور جو ریٹرن ہوگا وہ ہم کو دے دینا اور اسی میں سے کچھ چارج جو ہے 1% 2% وہ آپ لے لینا اپنا مینٹیننس چارج یا مینجمنٹ فنڈ مینجمنٹ چارج جس کو کہتے ہیں AMC چارجز اسیٹ مینجمنٹ کا چارجز تو اس میں ایکٹیبلی مینج فنڈ وہ ہوتا ہے جہاں پر فنڈ مینجر تیہ کرتا ہے کہ کہاں پیسہ لگائیں گے اور کہاں پیسہ نہیں لگائیں گے لیکن پھر پیسیف فنڈ کون سے ہوتے ہیں پیسیف فنڈ وہ ہوتے ہیں جہاں پر میوچول فنڈ مینجر کو کچھ بھی تیہ نہیں کرنا ہے جیسے ایک پیسیف فنڈ ہوگا نفٹی نفٹی ففٹی فنڈ نفٹی ففٹی فنڈ بھارت کی پچاس بڑی کمپنیوں کا ایک انڈیکس ہے جس میں وہ پچاس بڑی کمپنیاں ہیں جس کو نفٹی ففٹی میں ستھان دیا گیا ہے اس میں پپورشن بناوا ہے ریشیو بناوا ہے کس کمپنی کا کتنا اس میں ریشیو ہے تو پیسیف فنڈ میں فنڈ مینجر کو کچھ نہیں کرنا ہے اسی ریشیو میں شیئر کھریدتے رہنا ہے جس ریشیو میں نفٹی ففٹی میں اس کی حصے داری ہے اور جتنا نفٹی ففٹی ریٹرن دے گا اتنا ہی وہ پیسیف فنڈ بھی ریٹرن دے گا تھوڑا بہت ٹریکنگ ایرر ہو سکتا ہے اب نفٹی ففٹی کی طرح ہی نفٹی ہنڈرڈ ہے نفٹی فائیو ہنڈرڈ ہے یا پھر آئی ٹی انڈیکس فنڈ ہے جس میں صرف آئی ٹی کی کمپنیاں ہوں گی یا بانکنگ انڈیکس فنڈ ہے جس میں صرف بانکنگ کی کمپنیاں ہوں گی لیکن یہ سب پیسیف فنڈ ہے اور جب کوئی فنڈ مینیجر کوئی ایسا فنڈ بناتا ہے جس میں وہ ڈیسیزن لیتا ہے کہ کس کمپنی میں کتنا پیسہ لگائیں کس میں نہیں لگائیں وہ ایکٹیولی مینیج فنڈ ہوتا ہے اب آپ لوگ یہ بتاؤ مجھے کہ ریٹرن زیادہ کس میں مل رہا ہے جہاں پر فنڈ مینیجر کچھ سے ڈیسیزن لیتا ہے ایکٹیولی مینیج کرنے کا یا پھر جہاں پر پاسیولی فنڈ مینیج ہو رہا ہے اولیڈی انڈیکس بناوا ہے کچھ دماغ نہیں لگانا ہے صرف اسی میں فنڈ رکھنا ہے اب یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ ہے اس پہ بہت سارا ریسرچ کیا گیا یہاں تک کی وارن بفت نے ایک منکی فنڈ مینیجر کا تھیوری لائیا تھا اب یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو منکی فنڈ مینیجر تھیوری لائی گئی تھی وارن بفت کے دوارا اس میں وارن بفت نے کیا کیا اس نے امریکہ میں جو بڑے بڑے انویسٹرز تھے اور جو بڑے بڑے فنڈ مینیجرز تھے ان کو چیلنج کیا کہ میں کچھ بندروں سے ایک پورٹ فولیو بنواؤں گا اور باقی وہ پورٹ فولیو آپ لوگ اتنے لاکھوں ہارورڈ میں پڑھے وے ہیں اور لاکھوں ڈالرز کی آپ کی سیلوری ہے ملینز میں آپ کو سیلوری مل رہی ہے آپ کو بونس مل رہا ہے آپ کے فنڈ کا اور جو منکی نے فنڈ بنایا منکی کیسے فنڈ بنایا انہوں نے ایک دیوال پر بہت سارے کمپنیوں کے سٹوک کے نام لگ دیئے پوشٹرز لگا دیئے اور منکیز کو ڈارٹ دیا کہ منکیز ڈارٹ فکیں اور منکیز جب وہ ڈارٹ فک رہے ہیں تو جس سٹوک پر ڈارٹ لگ رہا ہے وہ سٹوک خرید لے رہے ہیں تو وہ منکی پورٹ پولیو بن گیا اب اس میں تو کوئی لوجک نہیں آیا لیکن ہوا یہ کہ امریکہ کے لگ بگ ساٹھ پرسنٹ فنڈ مینجر اس منکی پورٹ پولیو کو بیٹ نہیں کر پائے یعنی کہ جو بندروں کے دوارہ چھونے سے جو شیئر خریدا گیا تھا وہ شیئر کا جو جو ریٹرن تھا وہ ساٹھ پرسنٹ فنڈ مینجر کے ریٹرن سے زیادہ تھا تو یہ پھر انہوں نے کہا جو پیسیو فنڈ ہیں چونکہ انہوں میں چارجز کم ہوتے ہیں تو پیسیو فنڈ جو ہوتا ہے وہ کئی بار زیادہ ریٹرن دے جاتا ہے اور پیسیو فنڈ میں ایک سسٹم ہوتا ہے لگ بگ ستر پرسنٹ فنڈ سے بیٹر ریٹرن دے رہے ہیں لیکن پھر بھی تیس پرسنٹ فنڈ ایسے ہیں انڈیا میں ایکٹیو فنڈ جو پیسیو فنڈ سے زیادہ ریٹرن دیتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ اگر سو ایکٹیو فنڈ ہیں تو ان میں اسے کون سا تیس فنڈ جو ہے وہ پیسیو فنڈ کے اوپر ہو جائے گا یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑیاں پیسیو فنڈ میں پیسہ لگاؤ کم سکم ستر فنڈ تو آپ کے نیچے رہیں گے اور چارج بھی کم لگے گا اور نکالنے کی بھی سوویدہ ہے اس میں ایکزیو لڈ نہیں ہوتا ہے پیسیو فنڈ میں جب چاہو پیسہ لگاؤ جب چاہو پیسہ نکالو کوئی ایکزیو لوڈ نہیں رہتا ہے تو ایکٹیف فنڈ ورساس پیسیو فنڈ ایک بڑا ڈیویٹ ہے تبھی کلاس روم میں چرچہ کریں گے ابھی اکبار میں کئی پننے باقی ہیں یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے لیکن ہم جل جل دی اس کو کور کرتے ہیں کون کون سے پننے ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ پیٹیم کا پیٹیم جو ہے کیا وہ ایک اچھا انویسمنٹ ہے پیٹیم میں جن انویسٹرز نے پیسہ لگایا ان کا بارہ مطلب بارہ سو روپے کے آس پاس میں اس کا شیئر آیا تھا اور چھے سو سے بھی کم اس کی پرائز ہو گئی ہے اور پیٹیم کے انویسٹرز کو بہت نقصان ہو رہا ہے پیٹیم کے انویسٹرز جو ہیں ان کو بہت لاؤس ہو رہا ہے تو اب جو گولڈ مین سیکچ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیٹیم میں پیسہ لگانے کا صحیح سمیں آگیا بھائی آپ خود سوچو کی کیا صحیح سمیں آیا ہے کیا پیٹیم پروفٹ کر پائے گی کیا آپ پیٹیم سے پرچیزنگ کرتے ہو پیٹیم سے ٹرائیول بک کر رہے ہو کیا پیٹیم کا ریوی موڈل روبسٹ ہے یا ویلیٹ سرویس کے میں ان کا جو فنانشل ہیلت ہے وہ بہت تیجی سو سدھر گیا کیونکہ جو کورپر ہے ان کا ٹرائیول بہت بڑھ چکا ہے یہ پورا پیج آپ دیکھو کس طریقے سے اتر پردیش سرکار جو ہے انویسٹرز کو بلا رہی ہے گلوی انویسٹرز سمیٹ کا پروگرام کروائے رہی ہے ٹرانس فارم یو پی ٹرانس فارم انڈیا یہ بڑے ہی ڈائنیم پی 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 میں دیکھ انویسٹرز کو انویسٹرز کو انڈیا میں انویسٹرز کر رہی ہے کہ آپ یو پی میں آئیے اتر پیش میں پیسہ لگائیے بھائی میں تو چاہتا ہوں ہمارے بیہار سے بھی سرکار جو ہے وہ بیہار کے جو اپنے نیویشک ہیں ان کو راج سرکار بہتر سوویدائیں دیں گی ہم اب چلتے ہیں سٹارٹ اپ کے پڑھنے پر یہ ہے سٹارٹ اپ کا اور ٹیکنالوجی کا پڑھنا یعنی جو آئیٹی کے سٹوڈنٹ کو میں نے کہا نا ان کے لئے بھی ہر دن خبر رہتی ہیں پہلی خبر کے جم میں آ گئی اور راجیب سنر شکھر انہوں نے invest کیا ہے ایک ٹی وی چینل میں جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں میں تو نہیں دیکھتا اس کا نام ہے ریپبلک ٹی وی جس پر ایک اینکر بہت چیک چیک چلاتا ہے لیکن چلو میں نے تم لوگ کے لئے خبر پڑھ رہا ہوں تاکہ تو یہ جو گیمنگ انڈسٹری انڈیا میں ای گیمنگ اور ای گیمنگ میں گیمز کم ہو رہے ہیں اور اب سٹا اور جوہ زیادہ ہو رہا ہے لوگ پیسے لگا رہے ہیں وہ ٹیم بناتے ہو تو کبھی لڑو کھل کے پیسہ جیتتے ہارتے ہو یہ اپنے آپ میں اس کو بہت ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو نوجوان جو ہے وہ اس چکر میں پڑھ کر کے اپنا بھوش بروایت کر رہا ہے تو بھارت میں ای گیمنگ سیکٹر منافع بہت تگڑا کمیہ کماری ہیں اور سرکار کے قانون جو ہیں ابھی تک اس میں پرحابی روپ سے لاغو نہیں ہوئے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں خبروں کے مادیم سے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی دینے کی اب یہ بہت بڑا سٹارٹ سٹارٹ اپ ان کے پورٹ فولیو میں ہے جس میں انہوں نے پیسہ لگایا ہے اور یہ سٹیج انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو سٹارٹ اپ فنکشن کر رہے ہیں جن میں ریونیو آ رہا ہے جن کا سکیل اپ ہو چکے ہیں یہ ان میں انویسٹ کریں گے اگلے تین سے چار سالوں میں یہ پانسو نئے سٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں گے کیونکہ رسک کو ڈائیورسی فائی کرنا چاہتے ہیں جو انجل انویسٹرز ہوتے ہیں جو وی سی فنڈ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ بات دیتے ہیں تاکہ اگر بیس سٹارٹ اپ پیسہ لگایا اور دس میں ڈوب کرتے تو ڈائیورسی فائی کرتے ہیں اب یہ دیکھ سامسنگ 200 میگا پکسل کا ایمیز سنسر کیسے کیمرا کو لارہا ہے میں نے چیٹ جی پیٹی کا ویڈیو شیئر کیا تھا اور مائیکرو سوف اپنے ازور نیٹورک پر چیٹ جی پیٹی کو ایڈ کر رہا چیٹ جی پیٹی ڈیمانڈ کئی گناہ بڑھ جائے گی میں بتایا تھا انجل نیٹورک کے بارے میں اور یہ z3 پارٹنرز ایک اور وینچر فنڈ ہے پانسو پچاس کروڑ کا فنڈ انہوں نے بھی لانچ کیا ہے یعنی جو سٹارٹ اپ کے بارے سوچ رہے ہیں ان کے اچھے دن آ گئے ہیں آپ لوگ ٹیلیویزن پہ شاک ٹینگ دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی پچاس لاک ستر لاک ایک کروڑ کا انویسمنٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں دیکھئے ساڑھے پانسو کروڑ ایک ہجار کروڑ تین کروڑ یہاں تو پیسہ بہہ رہا ہے لیکن اگر آپ کے سٹارٹ اپ کی آئڈیا مہ دم ہے تو فنڈن کی availability ہے اب ایک تیکنیکل چیز سمجھو EPFO Employee Provident Fund Organization یہ ETF मे پیسہ لگا رہا ہے ETF ETF یعنی Exchange Traded Fund جیسے میں نے کہا passive fund ہوتے ہیں ویسے ETF ہوتا ہے لیکن passive fund میں پیسہ لگاتے ہیں اور اگلے دن نکال سکتے ہیں لیکن ایٹی ایف کیا ہے کہ وہ ایکسچینج میں ہی ٹریڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ نفٹی فٹی کا ایٹی ایف ہے تو آپ جب چاہو خرید لو جب چاہو نفٹی فٹی کو اس کو آپ ایکسچینج میں بیچ دو یعنی اس میں آپ جس بھاؤ پر نفٹی ابھی چل رہی ہے اس بھاؤ پر اس کو بیچ سکتے ہو جبکہ پیسیف فنڈ جو ہے وہ سام کا جو کلوزنگ پرائز ہوتا ہے ساڑھے تین بجے کا اس پرائز پر آپ اس میں سے نکل سکتے ہو ایٹی ایف میں آپ چاہو تو جس پرائز میں کھر دو اسی مطلب جب چاہو جب نفٹی کا جو دام چل رہا نفٹی صوبہ میں اوپر ہے تو صوبہ اوپر کھری لیا سستہ ہے تو سستہ کھری لیا تو ایٹی ایف میں آپ کو اور بہت طرح ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو یہ ایپی ایف او یعنی جو پرویڈنٹ فنڈ کا پیسہ ہے کیا وہ شیر بجار میں لگنا چاہیے بھائی لگ تو رہا ہے اور پندرہ پرسنٹ جو ایپی ایف او کا پیسہ ہے وہ ایٹی ایف کے مادیم سے شیر بجار میں لگ رہا ہے اور یہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ شیر بجار میں ریٹرن زیادہ مل پا رہے ہیں شیر بجار میں جو جو سرکار جو ایپی ایف او میں ریٹرن دینا ہوتا ہے وہ ریٹرن سرکار کو دینے میں صوبیدہ ہو رہے کیونکہ سب سے زیادہ ریٹرن اگر کسی ایک جگہ پر لوگ کو مل پاتا ہے تو وہ ہے سٹاک کس طرح شیر مارکٹ کے طرح اور شیر مارکٹ میں بھی ایٹی ایف میں ہی کھالی پیسہ لگایا جا رہا ہے یعنی کہ انڈیا کی جو ٹاپ فیفٹی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں ان میں پیسہ لگایا جا رہا ایسے ویسے شیرز میں پیسہ نہیں لگایا جا رہا ہے اور انڈیکس میں کیا ہوتا ایٹی ایف میں ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی دیرے دیرے کمزور ہو رہی ہوتی ہے وہ کمپنی نفٹی سے باہر ہو جاتی ہے اور جو کمپنی مضبوط ہو رہی ہوتی ہے وہ کمپنی نفٹی کے اندر آ جاتی ہے تو ایٹی ایف میں پیسہ لگایا جا رہا ہے اب اس نے تیہ کیا ہے کہ ایٹی ایف میں وہ دس پرسنٹ پروفٹ جبی بھی آئے گا وہ بک کر لے گی تاکہ سمیں سمیں پر پروفٹ بک ہوتا رہے ایسا نہ ہو کہ ابھی پروفٹ آیا جو بینک اپنے سمپتیوں کو بیچتے ہیں ویسے سمپتیوں کو جو بینک کبجہ کرتی ہے جب لون کی بھکتان نہیں ہو پاتا جیسے آپ نے دیکھا کینگ فشر ایلائنز کا لگ بگ آٹھ نو ہجار کروڑ کی سمپتی جو ہے وہ بینکوں کے پاس ہے الگ الگ جو لون ڈوب جاتے ہیں ویڈیو کون ڈوب گیا اور ویڈیو کون کی جو پروپٹی ہے کافی سارا بینک کے پاس آ گیا تو بینک اس کو آکشن کرتے ہیں نیلامی کرتے ہیں آئی بی سی کے تھوڑ جو ہے بینک اس کو بیچتے ہیں لیکن جب بینک اس کو بیچتے ہیں اور چاہے وہ سرفیسی ایکٹ میں بیچے چاہے وہ اس کو انسولوینسی جو ایکٹ ہے اس میں بیچے انسولوینسی اور بینک ریپسی کوڈ کے تحت بیچے تو اس میں کیا ہے کی بینک کو جو پیسہ ملتا ہے اس کا ایک پرسنٹ جو ہے ٹیڈیوز جمع کرنا پڑتا ہے ٹیڈیوز جمع ہوتا ہے جس کے نام پہ پپرٹی ہے اس کے پاس میں اگر آپ کے پتا جی کو اپنا کوئی جمین یا فلانٹ بیچنا ہے اور وہ پچاس لاکھ سے زیادہ کا ہے تو ایک پرسنٹ کا ٹیڈیوز خریدار ان کے نام پہ جمع کرے گا سرکار میں ان کے نام پہ جمع ہوگا آپ کے پتا جی کو 99% پیسہ ملے گا ایک پرسنٹ ان کے نام پہ جمع ہو جائے گا سرکار کے ٹیڈیوز میں انکم ٹیکس میں اب کیا ہوتا تھا کہ اگر بینک بیچ رہی ہے تو بینک کو بھی ایک پرسنٹ جو ہے جو اس کا اونر ہے اس کے نام پہ جمع کرنا پڑتا ہے ٹیڈیوز جو بائر ہے اس کو اب آپ بولیں گے سر ایک پرسنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے جمع کرنا پڑتا ہے جمع کر دو لیکن اگر جب بینک کا لون سو کروڑ کا ہے تو اگر سو کروڑ میں بینک پرپٹی بیچی تو ایک کروڑ روپیہ واپس اس آدمی کے پاس جمع ہو جاتا ہے جس کا لون تھا جس نے پیسہ نہیں چکایا تھا اب اگر دس ہزار کروڑ کی پرپٹی ہے تو یعنی کی ایک پرسنٹ مطلب سو کروڑ روپیہ کا ٹیڈیوز جمع ہو جائے گا تو بینک چاہتی ہے کہ یہ ٹیڈیوز جمع نہ کرنا پڑے پورا کا پورا پیسہ جو ہے وہ بینک ریکوری میں لے لے ایک پرسنٹ کا جو لاؤس ہے وہ بڑا لاؤس ہے وہ بھی نہ ہو سرکار سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو ٹیڈیوز کاٹنے کا نیام ہے اس میں راہت دے دیا جائے انڈیا ٹو بی پریفرڈ سپورٹ فور چائنہ پلس ون سیمنز موبیلیٹی سیمنز بہت بڑی کمپنی ہے جو کی ٹیکنالوجی میں پاور میں موبیلیٹی میں کام کرتی ہے اور کیپٹل گوڈز میں ان کا بہت بڑا کام ہے اور جو ڈیٹا سینٹر وغیرہ میں بہت بڑا کام ہے سیمنز کمپنی نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ چائنہ پلس ون تھیم یعنی کہ چائنہ کے علاوہ ایک جگہ اور منیفیکشنگ ہو اس کے لیے پریفرڈ سپورٹ ہے یہ انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے اب یہاں پر سمپات کی پریشت اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں یہ ایک برینڈ ایکوٹی کا پریشت ہے جو کی جو سوڈنٹس ایڈوٹیزمنٹ کے چھت میں برینڈنگ کے چھت میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس پڑھنے پہ بہت کچھ انٹرسٹنگ ہوگا کیسے برینڈ کا جو سٹوریز ہے وہ بدل رہا ہے کیسے ایڈوٹیزمنٹ کی دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے کیونکہ یہی ایڈوٹیزمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کا کیمپینز بناتے ہیں جس میں بڑے بڑے برینڈ کریئٹ ہوتے ہیں آپ پروڈکٹس تو کھریدتے ہیں کسی بھی چیز کو کھریدنے کے لیے جو آپ کے من میں وچار آتا ہے جو آپ کے من میں آئیڈیاز آتے ہیں گراہک کو اچسک بنانے کا کام کون کرتا ہے یہی جو ایڈوٹیزمنٹ والے لوگ ہیں یہ کرتے ہیں اور جو آپ کے سامنے بڑے بڑے برینڈ ہیں سرف ہے نرما ہے یا جو لائی بوائی سابون کا برینڈ ہے لیرل سابون کا ایڈ تھا تو وہ کس طرح کا ایڈ تھا تو وہ سارے جو ایڈوٹیزمنٹ گروز تھے ان کا جو کانسپ تھا اب جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ اس کو بدل رہے ہیں اور ایڈوٹیزمنٹ اور برینڈنگ جو ہے ایک بہت بڑا سیکٹر ہوتا ہے جس میں بڑا بدلاؤ آ رہا ہے تو یہ آج کا اکنومک ٹائمز میں نے تم لوگوں کے لیے سیز ہو انڈیا چائنہ تیم ہو تو ہم نے بہت ساری چیزوں کی باتیں کری اور اسی طریقے سے اخبار کے مادر سے چرچہ کریں گے تو بہت اصلا تمہارے من میں ہو سیتا بہت سارے پرشن آ گئے ہوں گے تو اب تم اپنے پرشنوں کو میرے تک بھیج سکتے ہو مجھے واتس اپ کر سکتے ہو اس ویڈیو پر تم کمنٹ پر ڈال سکتے ہو تاکہ ایک ڈسکشن کا ایک فارمیٹ شروع ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نومیٹ ٹائمز جو ہے یہ ایک اخبار جو ہے تمہارے لرننگ کو تمہارے انڈسٹینڈنگ کو اور تمہارے اوور آل ایکسپوزر کو کئی گناہ بڑھا سکتا ہے اور میں چاہوں گا کہ جلد ہی تم لوگ سب کے بیچ میں اس کا میں بکنگ کا فارم دوں گا تم لوگ سب اس کو بک کرو بائی کرو پرچیش کرو یہ تمہارے لیے ایک مینی ایم بی اے کورس ہوگا ایک مینی ایم بی اے کورس ہوگا جس کے مادیم سے تم اپنے بہت سارے نالج کو امپروف کروگے اور تم کو الگ الگ ٹاپک پر بولنے کو بھی ملے گا جاننے سمجھنے کو بھی ملے گا جس انڈسٹری میں جاؤ گے جس جاب میں جاؤ گے تمہارا بہت تم سے خوش ہوگا تمہارے نالج سے خوش ہوگا تینکیو آل اف یو گوڑ بلیس یو آل